گردن میں توق ڈالو سمج یحیم السلوح اور پھر اسے جہنم میں داخل کر دو سمج فی سلسلت انظروہا سبعونا زران فسنکو پھر اسے اس ایسی زنجیر میں باندھ دو جکڑ دو جو ستر ہاتھ لمبی ہے یعنی جکڑے ہوئے زنجیروں کی اندر جہنم میں جھونک دیے جائیں گے انہو کان لا یومنو باللہ العظیم یہ اللہ تعالیٰ پر جو عظمت والا ہے ایمان نہیں رکھتا تھا یعنی فرض کیجئے وہ کہتا تھا میں اللہ کو مانتا ہوں لیکن اللہ کے ساتھ کچھ شریکوں کو بھی مانتا تھا تو ظاہر بات ہے کہ وہ اللہ کا ماننا جو شرک کے ساتھ تھا وہ اللہ کے ہمتبر نہیں ہے یہ اللہ کو توحید کے ساتھ بھی مانتا تھا لیکن آخرت کو نہیں مانتا تھا اس کا کیا مطلب ہے یہ گویا کہ اللہ کی قدرت کا انکاری تھا کہ اللہ تعالیٰ کو یہ قدرت حاصل نہیں ہے کہ وہ مرزوں کو زندہ کر سکے اور پوری نوع انسانی کو دوبارہ جو ہے زندہ کر کے اور میدان میں کھڑا کر سکے یہ بھی اللہ کا انکار ہے تو فرمایا اور یہ کہ ٹھیک ہے مانتا بھی تھا لیکن اپنی زندگی میں اس نے اللہ تعالیٰ کی جو ہے عظمت نہ عملن قائم کی نہ نافذ کی نہ اللہ کی کبریائی جو ہے اپنے وجود کے اوپر نافذ کی نہ اپنے حیطہ اقتدار کے اندر نافذ کی تو یہ سب اللہ تعالیٰ کے کفر اور اللہ کے انکار اور اللہ پر ایمان نل عنہی کی مختلف شکلیں ہیں اِنَّهُ کَانَ لَا يُمِنُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ یا اللہ عظیم جو عظمت والا ہے اس پر ایمان نہیں رکھتا تھا وَلَا يَحُقُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينَ اب ایک تو حقوق اللہ ہے اللہ کو ماننا توحید کے ساتھ اور وہ توحید جو ہے وہ نظری اور فکری اور عقیدے کی بھی ہے اور عمل کی بھی ہے اور ایک حقوق العباد ہے غریب ہیں مسکین ہیں انہیں کھانا کھلانا دوسروں کو بھی ترغیب دلانا کہ دیکھو بھائی اللہ نے تم پر رحم کیا ہے فضل کیا ہے تمہارے آج جو فضل دیا اللہ کا تم پر ہوا ہے اس کا یہ حق ہے کہ تم غریبوں کو مسکینوں کو بھوکوں کو ناداروں کو کھلاؤ لا يَحُقُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينَ یہ تو مسکین کو کھانا کھلانے پر خود تو کیا کھلاتا کسی اور کو بھی ترغیب دلانے کیلئے تیاد نہیں تھا فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَهَا هُنَا حَبِيمٌ تو اب آج اس کے لئے آج کے دن کوئی یہاں پر اس کا دوست نہیں ہے کسی کے ساتھ بھلائی کی ہوتی تو کسی کو کم سے کم درد تو ہوتا اس کے معاملے میں دکھ تو ہوتا کوئی ہمدردی تو پیدا ہوتی وہ دنیا میں بھلائی نہیں کی اس نے کسی کے ساتھ تو اب یہاں اس کا کوئی دوست نہیں اس کے لئے آج یہاں کوئی دوست نہیں ہے حمیمن کوئی اس کا دوست کوئی ہمدرد کوئی اس کے ساتھ جو ہے کوئی ہمدردی کرنے والا کوئی تازیت کرنے والا کوئی نہیں وَلَا تَعَامُنِ إِلَّا مِنْ غِسْلِينَ اور نہ ہی کچھ کھانے کو ہے سوائے زخموں کے دھوون زخم کو اب ایسی چیز ہے جس کا تصور کرتے بھی کراہت آتی ہے ان زخموں کا جو دھوون ہے اس کے در پیپ ہے اس میں کوئی اور جو ٹیشیوز ہیں جو گل سڑ گئے ہیں وہ جو اس میں شامل ہے وہ ان کا غزہ ہوگی وہ کھانے کو ملے گا اور بھوک کی شدت کے عالم میں اس کو بھی کھائیں گے اس پر مو باریں گے ظاہر بات ہے جب بھوک کی شدت ہو تو انسان کوئی بھی شہ بل جائے اسے وہ اپنے حلق سے اتارنے کے لئے تیار ہوتا ہے وَلَا تَعَامُنِ إِلَّا مِنْ غِسْلِينَ لا يَاكُلُهُ إِلَّا الْخَاتِعُونَ اس کھانے کو اس چیز کو نہیں کھائے گا کوئی بھی بگر نہایت خطاکار یہ جو گناہگار تھے جو معصیت کرنے والے تھے جو اللہ کا انکار کرنے والے تھے آخرت کا انکار کرنے والے تھے جو سرکش تھے جنہوں نے رسولوں کی نفی کی ہے یہ صرف انہی کا کھانا ہوگا کسی اور کے لئے نہیں فَلَا اُخْسِمُ مِمَا تُبْسِرُونَ اب یہ دوسرا رکھو جو ہے سورہ مبارکہ کا یہ ایک بالکل دوسرا رنگ ہے اس میں اور اس میں جو مخاطب ہیں قریش یہ حضور کے تھے صلی اللہ علیہ وسلم ابھی تک جو ہے در حقیقت اس میں کوئی خطاب کا رخ نہیں آیا تھا ایک تو پچھلی داستانے تمام رسول کی اور اس کے بعد جو قیامت کے دن ہونا ہے وہ مستقبل کی بات ہے تو ماضی اور مستقبل اب حال کی بات ہو رہی ہے جن لوگوں سے کہ حضور اس وقت مخاطب تھے اور جو مخاطبین تھے اولین حضور کے ان سے بات ہو رہی ہے فَلَا اُخْسِمُ بِمَا تُبْسِرُونَ تو نہیں میں قسم کھاتا ہوں ان چیزوں کی بھی کہ جنہ تم نہیں دیکھتے جنہ تم دیکھتے ہو وَمَا لَا تُبْسِرُونَ اور جنہ تم نہیں دیکھتے یہ دو عالم ہے ایک عالم مرعی ہے یہ زمین یہ آسمان یہ فضائیں یہ ہوائیں یہ جو نباتات ہے یہ ہیوانات ہیں یہ سیارے ہیں یہ کیا ہیں یہ سب اللہ کی نشانیاں ہیں اِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْلَرْضِ وَاَقْتِلَا فِي اللَّهِ وَالْنَهَارِ وَالْفُلْقِ اللَّتِي تَجْدِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ الْنَاسِ وَمَا اَنزُلَ اللَّهُ بِنَ السَّمَاءِ بِمْمَا يَنْفَعْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَسَ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابْبَتٍ وَتَصْرِیفِ الرِّيَاحِ وَالصَّحَابِ الْمُسَخْرِ بِعْنِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَا آيَاتِ اللَّقَوْبِ يَعْقِلُونَ یہ مرعی دنیا ہے یہ عالم ہے جو نظر آرہا ہے کچھ تو ہماری ان آنکھوں سے نظر آرہا ہے اور کچھ وہ ہے جو ہم ٹیلیسکوپ سے دیکھتے ہیں یا کچھ وہ ہے جو ہم مائیکروسکوپ سے دیکھ سکتے ہیں چھوٹی چھوٹی چیز یہ بہرحال دیکھنے میں آنے والی چیزیں ہیں یہ ہے ماں تم سرور ان تمام چیزوں کی بھی میں قسم کھاکا ہوں جو تم دیکھتے ہو اور قسم سے مراد کیا ہے یہ تمام چیزیں گواہ ہیں اللہ کے وجود پر اللہ کی ہستی پر اللہ کی توحید پر اللہ کی کمالِ قدرت پر اللہ کی کمالِ علم پر اللہ کی کمالِ حکمت پر یہ تمام چیزیں گواہ ہیں یہ آیات ہیں اللہ تعالیٰ کی تو میں انہیں گواہی کے طور پر پیش کرتا ہوں جو کچھ تمہیں نظر آرہا ہے اور ان کو بھی جنہیں تم نہیں دیکھتے فرشتے ہیں انہیں تم نہیں دیکھتے لیکن وہ بھی گواہ ہیں اس بات پر جو آگے آرہی ہے قسم جو ہے یہ قسموں کے بعد جوابِ قسم جو آرہا ہے مقسم علیہ وہ اگلی تیسری آیت ہے لیکن پہلے یہ دو آیتیں قسم پر ہیں فلا اور لا یہاں پر در حقیقت لوگوں کی نفی کے لیے تم جو کچھ سوچ رہے ہو غلط ہے تمہارا خیال غلط ہے تم سمجھتے ہو کہ یہ کلام جو ہے یہ قرآنِ مجید یہ محمد خود گھڑ رہے ہیں خود جو ہے انہوں نے موضوع کر لیا ہے خود کمپوز کیا ہے اور ہمارے سامنے پیش کر رہے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے وہی آئی ہے نہیں 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 یہ تمہارے خیالِ خام ہیں لا اقسم بما تبصرون یہاں پہ درمیان میں ایک تھوڑا سا وقفہ آنا چاہیے پڑتے ہوئے ویسے بھی آتا ہے فلا اب جب کھینچیں گے تو اس کے بعد اقسموں میں ظاہر بات ہے کہ ایک وقفہ خود بخود آتا جھٹکہ لگتا ہے فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون تو مجھے میں نہیں تمہارے خیالات غلط تمہارے اترازات جو ہیں پادر ہوا میں تو قسم کھاتا ہوں ان تمام چیزوں کی جو تم دیکھتے ہو وما لا تبصرون اور ان کی بھی جنہیں تم نہیں دیکھتے وہ عالم جو غیر مرئی ہے جو تمہاری نظر میں نہیں آرہا ہے وہ جنت ہے ہماری نگاہوں کے سامنے موجود ہے وہ دوزخ ہے ہماری نگاہوں کے سامنے موجود ہے یہ فرشتے ہیں جو ہماری نگاہوں کے سامنے موجود ہیں تمہاری نگاہوں سے وہ جل ہیں تم نہیں دیکھ سکتے لیکن یہ تمام چیزیں گواہ ہیں اس پر انہو لقول رسول کریم یہ جو قرآن پیش کیا جا رہا ہے محمد کی طرف سے یہ ایک بہت باعزت رسول کی زبان سے نکل رہا ہے یہاں پہ اس مراد خود حضور کی ذات مبارکہ ہے اس لیے کہ اگرچہ یہ اللہ کا کلام ہے لیکن لوگوں کے سامنے آرہا ہے حضور کی زبان سے صادر ہو کر زبان مبارک سے صادر ہو کر تو گویا کہ ایک اعتبار سے اس کو کہہ دیا گیا یہ قول ہے ہمارے رسول کریم کا جو باعزت ہے یہی لفظ آیا ہے سورہ تکویر میں حضرت جبرائیل کے لئے انہو لقول رسول کریم زی قوت اندہ زل ارش مکین متاعن سممہ امین یہ حضرت جبرائیل کا قول ہے قول کس معنی میں کلام اللہ کا ہے لیکن حضرت جبرائیل کی زبان سے حضور کی تک آیا ہے حضور کے قلب مبارک پر نازل ہوا ہے جبرائیل کے زبانی تو گویا کہ وہ قول ہے حضرت جبرائیل کا اور لوگوں نے سنا ہے اس کو محمد کی زبان سے صلی اللہ علیہ وسلم تو گویا کہ یہ استعارت ان کہا جا سکتا ہے کہ یہ ان کا کلام ہے لیکن یہ کلام جو ہے در حقیقت وما ہوا بقول شاعر یہ کسی شاعر کا قول نہیں ہے اس لیے کہ حضور کو آپ کو معلوم ہے کہ شروع شروع میں جو باتیں کہی گئی وہ یہی تھی سب سے شروع میں تو کہا گیا مجنون وہ ہم پڑھ چکے سورہ قلم کے اندر نون والقلم وما یسترون ما انتا بے نعمت ربکا بے مجنون اس کے بعد ذرا آگے چل کر حضور کے بارے میں دو باتیں کہی گئیں کاہن ہیں یہ کاہن کاہن غیب کی خبریں دیا کرتے تھے ان کے ہاں پیشاور عامل ہوتے تھے جنات کو انہوں نے قابو کیا ہوتا تھا وہ اپنے معاقلوں سے کچھ خبریں لے کر الٹی سیدھی سچی جھوٹی وہ پھر لوگوں کو بتاتے تھے تو ان کا ایک اپنا پیشا تھا وہاں ایک کاہنوں کا تو کہا گیا غالباً یہ کاہن بن گئے یا یہ کہا گیا یہ شائر ہیں کلام بڑا امدہ پیش کر رہے ہیں بڑا موضوع کلام ہے کافیے بڑے امدہ ہوتے ہیں الفاظ کی بندش جو ہے بہت امدہ ہے الفاظ بہت عظیم ہیں عدبیت کا فصاحت کا بلاغت کا کمال ہے جو کچھ پیش کر رہے ہیں تو یہ بہت ماہر شائر ہو گئے ہیں تو پہلی بات جو کہی گئی تھی وہ مجنون کی تھی سورہ نون کے آخر میں بھی اور سورہ نون کے شروع میں بھی اس کا تذکر آئے نون والقلم وما یسترون مانتا بنعمت ربکا بمجنون وَإِنَّ لَكَلْ عَجْرًا غَيْرَ مَنْتُونَ ممنون یہ ہم پڑھ چکے ہیں جو پچھلا درستہ مجھے معلوم نہیں دو مہینے قبل تھا یا تین مہینے قبل تھا اس کے آخر میں بھی کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو ایک جو ہے یہ مجنون ہے اِنَّهُ لَمَجْنُونَ وَمَا هُوَا إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ جبکہ یہ تو تمام جہانوالوں کے لیے یاد دہانی کے طور پر ہم نے ان کو بھیجا ہے رسول بنا کر تو یہاں پر بھی فرمایا گیا مَا هُوَا وَيْقَوْلِ شَاعِرْ قَلِلًا مَا تُومِنُونَ یہ شاعر کی بات نہیں ہے شاعر کا کلام نہیں ہے یہ محمد شاعر نہیں ہے اور کم ہی ہے جو تم ایمان لاتے ہو کم ہی مانتے ہو تمہارے اندر ماننے کا مادہ نہیں ہے ماننے کے لیے حقیقت کو دیکھنے کے لیے حقیقت کو تسلیم کرنے کے لیے عمادگی نہیں ہے وَمَا هُوَا بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلًا مَا تُومِنُونَ وَلَا بِقَوْلِ قَاہِنٍ قَلِيلًا مَا تَذَرْكَرُونَ اسی طرح یہ کسی کاہن کا کلام بھی نہیں ہے کاہن کا کلام جو ہوتا ہے بڑا مختلف ہوتا ہے اس کے انداز ہوتے ہیں وہ بے تکی چیزیں بھی اس میں ہوتی ہیں انشنٹ بھی اس کے انداز شامل کر دیتے ہیں یہ کلام ایسا نہیں ہے لیکن کم ہی ہے جو تم غور کرتے ہو تذکر کہتے ہیں اپنے اندر سے کسی چیز کو کھوڑ کر نکالنا کیونکہ ہمارے اندر تو ہماری روح کی اندر تو ایمان موجود ہے نا اگر ہم اپنے اندر کی حقیقتوں کو فِي أَنفُسِكُمْ عَفَلَاتُ بْسِرُونَ ہمارے اندر جو نشانیاں اللہ کی ہیں اللہ کی قدرت کی اللہ تعالیٰ کی حکمت کی تو ان کو اگر اندر سے کھوڑ کر نکالیں گے وہ تذکر کہلائے گا تو بہت ہی کم ہے تم غور ہی نہیں کرتے اپنے مند میں ڈوب کر پاجہ سراغے زندگی تم اس کے لئے آمادہ ہی نہیں ہو قلیلم مہ تذکرون آپ کو یاد آیا ہوگا کہ یہ بات کہی گئی تھی ولید بن مغیرہ جو ہے اس نے یہ بات کہی تھی یہ سورہ مدصر میں جا کر یہ بات تفصیل سے آئے گی اس سے جب کہا گیا لوگوں نے کہ دیکھو بیٹھ کر مشورہ کر رہے تھے کہ دیکھئے بھئی یہ کیا بات ہم کوئی عجیب معاملہ چل رہا ہے ہمارا بفار نے بیٹھ کے مشورہ کیا باہر سے کوئی لوگ آتے ہیں وہ ہم سے پوچھتے ہیں محمد کے بارے میں کوئی کہہ دیتا وہ شاعر ہیں کوئی کہہ دیتا کاہن ہیں کوئی کہہ دیتا مجنون ہیں کوئی کہہ دیتا ساہر ہیں اس سے ہماری ہوا اکھڑ رہی ہے ہماری ایک بات نہیں آنی لوگوں کے سامنے تو ہمیں بیٹھ کر پہلے تیہ کر کے دیکھ لینا چاہیے کہ ان کے بارے میں ایک ہی بات ہم سب کہیں تاکہ وہ لوگوں کے لیے قابل قبول ہو جائے اب اس میں سوچا کہ اچھا تو ان کو شاعر کہنا چاہیے تو ولید بن مغیرہ نے کہا نہیں 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 میں بہت سے شاعروں سے واقف ہوں شاعروں کے کلام سے واقف ہوں میرے ان سے تعلقات بھی ہیں شاعری اور چیزیں محمد جو پیش کر رہے ہیں وہ شاعری نہیں ہے پھر کسی نے کہا اچھا وہ پھر کہیں ہم کاہن ہیں نہیں 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 میں کاہنوں سے واقف ہوں وہ کاہنوں سے میری دوستی ہے ان کا کلام انچنٹ ہوتا ہے وہ کلام جو ہے بیمانی بھی ہوتا ہے محمل بھی ہوتا ہے محمد جو کچھ پیش کر رہے ہیں وہ جو ہے کاہن کا کلام نہیں ہے تو وہاں پر پھر اندیشہ ہوا تھا کہ یہ شخص کو معلوم ہوتا ہے کہ اس پر جادو چل گیا ہے محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ شب ایمان لے آئے گا لیکن اس کے بعد جو نقشہ ہوا وہ بالکل مختلف ہوا وہ ہم سورہ مدسر میں پڑھیں گے زیادہ دور نہیں ہے انشاءاللہ اگر کوئی ہمارے ہاں یہ ناغے نہ ہوئے تو ہم آگے بڑھیں گے چند صورتوں کے بعد سورہ مدسر بھی آ جائے گی تو فرمایا فَلَا اُخْسِمُ بِمَا تُبْسِرُونَ وَمَا لَا تُبْسِرُونَ اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ قَرِيمٍ وَمَا هُوَا بِقَوْلِ شَاعِرِ قَلِيلًا مَا تُؤْمِنُونَ وَلَا بِقَوْلِ قَاہِنِ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ تَنزِيلٌ مِّن رَبِّ الْعَالَمِينَ یہ تو تنزیل ہے اتارا جانا ہے اس ہستی کی طرف سے جو تمام جہانوں کی پروردگار اور مالک ہے اگرچہ اس میں ذریعہ بنے ہیں اس تنزیل میں ذریعہ اول کون ہے جبرائیل اللہ تعالیٰ نے جبرائیل کو وحی کی ہے جبرائیل نے آ کر وحی پہنچائی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو گویا کہ محمد نے سنا ہے جبرائیل کے زبانی اس اعتبار سے یہ قول جبرائیل بھی ہے اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ قَرِيمٍ زِي قُوَّةٍ اِنْدَ ذِلْ عَرْشِ مَكِينٍ مُتَاعِنْ سَمَّمِينٍ یہ ساری صفات جو ہیں اللہ کے قلب پر نازل ہوا ہے اور اب ان کی زبان کے ذریعے سے تنتک آ رہا ہے تو گویا کہ یہ ایک اور ہمارے رسول جو ہے اس میں بیچ میں یہی ہم نے سورہ حج میں بھی دیکھا ہے اللہ تعالیٰ اپنے پیغامبر چن لیتا ہے فرشتوں میں سے بھی انسانوں میں سے بھی فرشتے ہیں عرب ہا عرب فرشتے ہیں لیکن ایک فرشتہ ہے جبرائیل علیہ السلام اسے اللہ نے چن لیا ہے وہی پہنچانے کے لئے اور انسانوں میں سے بھی جب دنیا میں حضور کی بیست ہوئی ہے تو آخر اس فضل بھی ایک عرب انسان تو ہوں گے چھے نہ ہوں چلیئے آدھے عرب تو ہوں گے پچاس کروڑ تو ہوں گے پوری دنیا میں لیکن یہ کہ ان میں سے بھی اللہ نے چنا ہے محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم تو اس اعتبار سے اللہ یستفی من الملائکہ ترسلم و من الناس فرشتوں میں سے بھی اپنا عیلچی چن لیا جبرائیل کو اور انسانوں میں سے بھی اللہ اپنا عیلچی چن لیا محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم تو یہاں گویا کہ ان دونوں کو پھر کہا گیا قول رسول کریم سورہ تکویر میں جو آگے آئے گی آخری پارے میں اور یہاں کہا گیا حضور کے بارے میں انہو لقول رسول کریم وما ہوا بقول شاعر قلیل ما تومنون ولا بقول کاہن قلیل ما تذکرون تنزیل من رب العالمین چاہے سلسلہ نزول میں پہلا عیلچی جبرائیل ہے دوسرے محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم و علیہ السلام اور اگر بالفرض محال اب یہ میں نے اضافہ کیا بالفرض محال اس کا کوئی امکان نہیں ہے اگر اس نے خود اپنے پاس سے گھڑ کر کوئی بات ہماری طرح منصوب کر دی تقول قول سے باب تفعول تفعول کی اندر کیا ہوتا ہے کہ خود اپنے اوپر کوئی مشقت جھیل کر کوئی کام کرنا تکلف تعلم علم حاصل کرنا مشقت جھیل کر علم حاصل کرنا تقول گھڑ لینی کوئی بات قول جو ہے وہ مسنوعی اس کے در سنعت کا انداز ہو مسنوعی انداز ہو وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا یعنی ہم پر بات کہی خود کوئی کلام موضوع کیا خود اور جڑ دیا ہمارے طرف منصوب کر دیا ہماری طرف اگر کہیں ایسا ہو جائے اور آپ کو معلوم ہے کہ اس کا شرید مطالبہ حضور کے ساتھ تھا حضور کے سامنے بار بار یہ بات کہی گئی کہ یہ قرآن جو ہے یہ بہت ریجڈ ہے بہت انکمپرو مائسنگ ہے ذرا سا آپ کچھ جو ہے ڈھیل دیں کچھ ہماری بات مانیں کچھ دو کچھ لو دنیا میں تو معاملات ایسے تیہ ہوتے ہیں تو اے تے بے قرآن غیرِ حضا اور بدل ہو یہ سورہ یونس میں ان کا مطالبہ آیا تھا کہ کوئی اور قرآن پیش کرو جو اتنا سخت نہ ہو اتنا ریجڈ نہ ہو اتنا انکمپرو مائسنگ نہ ہو یا یہ کہ اس میں ترمیم کر دو کچھ جواب کیا دیا گیا خُلْ مَا قَادَ لِلْ عَنْ أُبَدْلَهُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِ یہ میرے لئے ممکن ہی نہیں ہے میں اپنے جیسے جیسے چاہوں اس میں تبدیل ہی کر دوں یہ تو مجھ پر نازل کیا جا رہا ہے میں خود پابند ہوں اِنَا تَبِعُ اللَّهِ مَا يُوحَ عَلَيَّا جو چیز مجھ پر نازل کی جا رہی ہے میں تو خود اس کا پابند ہوں اس کو بدلنے کا کیا سوال تو یہاں پر فرمایا گیا اگر خدا نہ خاستہ خدا نہ خاستہ خدا نہ خاستہ بالفرض محال کہیں اگر یہ محمد اپنی طرف سے کوئی بات گھڑ کر ہماری طرف منصوب کر دیں گے تو کیا ہوگا لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينَ ہم پکڑیں گے انہیں اپنے داہنے ہاتھ سے یا پکڑیں گے انہیں ان کے داہنے ہاتھ سے یمین جو ہے دونوں طرف جا سکتا ہے اپنا داہنے ہاتھ اللہ تعالیٰ کا اب ظاہر بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ فرمایا ہے خلقتہو بیدئیہ میں نے اس انسان کو آدم کو اپنے دونوں ہاتھوں سے پیدا کیا گویا کہ اس کے بھی دو ہاتھ ہیں داہنہ بھی ہے کوبائیں بھی ہیں لیکن ہم نہیں جانتے کوئی تصور نہیں کر سکتے تو اللہ تعالیٰ کا یمین یا یہ ہے کہ یہ حضور کے داہنے ہاتھ کے طرف اشارہ ہے لَا خَدْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينَ ہم انہیں داہنے ہاتھ سے پکڑیں گے سُمَّا لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ پھر ان کی شہریں کاٹ دیں گے گویا کہ انہیں ہلاک کر دیں گے ان پر موت وارد کر دیں گے اگر انہوں نے یہ کام کیا یہ کام جو ہے البتہ اس میں اس بات کا تصور نہیں ہے کہ کوئی جھوٹا نبی ہو ہی نہیں سکتا نازک ہے جو اللہ کی طرف سے آیا ہے اس میں سے کچھ رکھ لے نہ پہنچائے تو مجرم اگر خود اپنی طرف سے گھڑ کر کچھ شابل کر دے تو مجرم دوسرے تو مجرم بعد میں بنیں گے پہلا مجرم وہ ہو گیا خود چنانچہ سورہ آراف کے ابتداء میں جو آیت نمبر چھے ہے فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ ہم لازمان پوچھیں گے ان سے بھی جن کی طرف ہم نے رسولوں کو بھیجا اور لازمان پوچھیں گے رسولوں سے بھی رسولوں کا بھی حساب ہوگا ان پر جو کتاب جو شریعت جو احکام جو بھی کلام الہی نازل کیا گیا تھا انہوں نے وہ بلا کا موقعات پہنچا دیا یا نہیں اس میں اپنی طرف سے کوئی ملاوٹ تو نہیں کر دی ہے اس میں کوئی چیز جو اللہ کے کلام میں شامل نہ ہو ایسی شئے تو شامل نہیں کر دی سورہ مائدہ میں فرمایا اے رسول پہنچائے تو جو کچھ بھی نازل ہوا ہے تم پر تمہارے رب کی طرف سے اور اگر ایسا نہیں کروگے تو پھر تبلیغ کہا قدع نہیں ہوگا رسالت کہا قدع نہیں ہوگا اللہ کے نگاہوں میں مجرم ہو جاؤ گے یہی وجہ ہے کہ حضور نے وہ آیتیں بھی ہمیں پہنچا دی منتخل کر دی جن پر بظاہر جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعتاب ہو رہا ہے حضور کے اوپر کچھ اظہار ناراضگی اللہ تعالیٰ فرما رہے اب یہ جو ہو رہی ہے اعتاب یہ لفظ حضور نے استعمال کیا عبداللہ ابن عم مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہوا تھا نابینہ تھے وہ آئے حضور کی محفل میں انہوں نے دیکھا نہیں دیکھ سکتے نہیں تھے اندھیے تھے کہ وہاں پر بڑے بڑے سرداران قریش موجود تھے حضور سے وہ مخاطبہ مکالمہ کر رہے تھے گفتگو ہو رہی تھی یہ بیچ میں آ کر ایک طرح سے دخل در معقولات کی شکل بن گئی لہذا حضور کے ماتھے پر بل پڑ گئے آپ نے ناپسند کیا کہ اس وقت بیچ میں یہ دخل کیوں دے رہے ہیں اس پر اللہ تعالیٰ کی طرح سے پکڑا گئی اور اسی لئے پھر بعد میں حبیشہ جب بھی عبداللہ ابن امم مکتوم آتے تھے تو حضور فرماتے تھے مرحبا باللذی آتبنی اللہ فی اس کو مرحبا کہ جس کے معاملے میں اللہ نے مجھ پر عطاب فرمایا آتبنی اللہ فی اللہ نے مجھ پر عطاب فرمایا لیکن یہ کہ یہ آیتیں بھی قرآن میں شامل ہیں جہاں بھی آیا ہے یہ نبی آپ نے اپنے اوپر وہ شے حرام کر لی ہے جو اللہ نے حلال ٹھہرائی ہے کیا آپ اپنی بیویوں کی دل جوئی کرنے میں اس حد تک جا رہے ہیں یہ بھی گویا کہ ایک پکڑ تھی ایک گریف تھی لیکن یہ کہ یہ بھی قرآن میں ہے تو اس اعتبار سے پورا کا پورا قرآن پہنچا دینا اور قرآن میں کوئی شے اپنی طرف سے شامل نہ کرنا اس میں جتنی احتیاط حضور نے بڑھتی ہے یہ جس کو منکرین حدیث دیئے پھرتے ہیں کہ حضور نے منع کر دیا تھا لا تکتبو انی اللہ القرآن مجھ سے قرآن سنو لکھ لیا کرو کوئی اور شے نہ لکھا کرو احادیث کے ابتدان لکھنے سے حضور نے منع کر دیا تھا مبادہ کہیں بعد میں لوگ سمجھیں یہ بھی قرآن ہی تھا نہیں گڑ مٹنا ہو جائے جیسے سابقہ کتابوں میں ہو گیا انجیل میں انجیل جو اللہ کی طرح سے نازل ہوئی وہ بھی ہے حضرت عیسیٰ کے اپنے مکالمات بھی ہیں خطبات بھی ہیں مباعث بھی ہیں اور ان کی لائف بھی ہے ان کی زندگی بھی ہے ساری اسی کے اندر ہیں سیرت بھی فقہ بھی اور حدیث بھی اور قرآن بھی جمع کر لیں اگر تو جو چیز بن جائے گی وہ انجیل ہیں یہ چیزیں جو ہیں سابقہ کتابوں کے ساتھ ہوئی ہیں تو حضور نے فرمایا لا تکتبو انی اللہ القرآن قرآن مجید لکھا کرو لکھتے نہ ہو تاکہ یہ محفوظ رہے بعد میں یہ ہے کہ حدیثیں جمع کی گئیں لوگوں سے زبان سے سن سن کر بڑے بڑے لمبے لمبے سفر کر کے محدثین نے اپنی پوری پوری زندگیاں کھپا کر پھر حدیث کو جمع کیا ہے بہت کم شاس جو ہیں صحابہ اکرام نے لکھی تھی حضرت علی نے کچھ حدیث لکھی ہوئی تھی زکاة کے حکام والی اور انہوں نے وہ اپنے جو تلوار کا جو نعم تھا اس کے اندر وہ کاغذ رکھے ہوئے تھے جمعنے میں لکھی گئی ہیں حدیثیں تمام کی طواب بات میں جمع ہوئی وہ اسی لیے کہ قرآن میں کوئی ایسی شہ شامل نہ ہو جائے جو قرآن میں سے نہیں ہے تو یہاں فرمایا اگر یہ اپنی طرف سے گھڑ کر کوئی بات ہماری طرف پیش کر دیں گے منصوب کر دیں گے تو ہم پکڑیں گے انہیں اپنے دہنے ہاتھ سے یا ہم پکڑیں گے ان کا دہنہ ہاتھ پھر ہم کاش دیں گے ان کی شہ رگ فما منکم من احد انہو حاجزین پھر نہ ہوگا تم میں سے کوئی ان کو بچانے والا حاجز درمیان میں جو حائل ہو جائے یعنی تمہارے قبیلے کے آدمی ہیں تمہارے خاندان کے آدمی ہیں تمہارے کتھن کن ہیں بنو حاشم ہیں بنو حاشم نے حضور کو پروٹیکشن دیے رکھی ہے اور ابو طالب کی سرکردگی میں بنی حاشم نے حضور کی حفاظت کی ہے اور حضور کو بچائے رکھا ہے قریش کی طرف سے کسی حملے سے لیکن اگر اللہ کی طرف سے یہ صدا آگئی بالفرض محال تو تم میں سے کوئی انہیں بچا نہیں سکے گا کوئی راستے میں حائل نہیں ہو سکے گا لہذا کوئی شک کوئی شبہ شائبہ بھی اس کا اپنے آس پاس نہ آنے دو کہ اس میں کلام ربانی کے سوا کوئی شہ شامل ہے انہو تنزیل من رب العالمین وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ لَقَابِينَ لَأْخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينَ سُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَطِينَ فَمَا مِنْكُمْ مِنْ اَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ یہ تو تذکرہ ہے یاد دیہانی ہے کن کے لیے متقیوں کے لیے اب یہاں متقی کو آپ اس استلاحی معنی میں نہ لیں جو بہت دیندار ہے بہت عبادت گزار ہے بہت اس کا رہن سہن بھی اس کی وضا قطع بھی شکل و صورت بھی یہ نہیں متقی کے اصل لفظی معنی کیا بچنے والا بچنے والا یعنی اگر کسی شخص کے اندر اس کی اخلاقی حص جو ہے وہ مردہ نہیں ہے زندہ ہے ایکٹیو ہے فعال ہے وہ جانتا ہے یہ شہ غلط ہے یہ بری ہے یہ حرام ہے یہ چیز جو ہے بدخلاقی ہے اور اس سے بچتا ہے ان کے لیے تذکرہ ہے یاد دیہانی ہے جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا یاد دیہانی کس کے لیے یاد دیہانی تو اصل میں اس شہکی ہوتی ہے جو انسان کو پہلے سے معلوم ہو ایک ہے تعلیم آپ نے کوئی چیز ایسی سکھائی کسی انسان کو جو اس کے علم میں نہیں تھی یہ تعلیم کہلاتی ہے تذکیر کیا ہے یاد دیہانی کرانا یاد دیہانی ہوتی ہے کسی ایسی شہکی جو پہلے معلوم تھی لیکن کسی وجہ سے اب آپ بھول گئے آپ کے ذہن سے وہ چھتیز دیچے اتر گئی یاد داشت کی کہیں گہرائی میں چلی گئی جیسا کہ زلال کچیری کے اندر ہوتا ہے محافظ خانہ اس میں جو فائلیں ہمیشہ کی جمع ہیں امبار لگے ہوئے ہیں اسی طرح ہماری یاد داشت جو ہے اب ظاہر بات ہے نشانی کو اس لیے کہتے ہیں نشانی اس کو دیکھتا کوش ہے یاد آجاتی ہے آپ کے دوست نے آپ کو کوئی قلم دیا تھا کوئی رومال دیا تھا کسی وہ وہ آپ نے بڑا حفاظت کے ساتھ اپنے ٹرنک میں رکھ دیا دوست کی نشانی ہے میں اسے استعمال کیا کروں رکھا رہا ہے نشانی ہے اب سالہ سال سے دوست سے کوئی ملاقات نہیں ہوئی آپ کے ذہن سے بھی اتر گیا کبھی خیال ہی نہیں آیا اچانک کسی روگا آپ نے وہ اپنا ٹرنک کھولا اور اس کو اس گہرائی تک چلے گا کہ وہ رومال آپ کے ہاتھ میں آ گیا تو فوراں دوست یاد آ جائے گا کی نہیں یہ رومال دوست کی نشانی ہے دوست یاد آ گیا کیوں آ گیا وہ آپ کے ذہن میں تو تھا لیکن یاد داشت کے اندر آپ کی میمری کے اندر کہیں گہرہ اتر گیا تھا کہ آپ کی شعور کی سطح پر نہیں تھا سرفیس پر نہیں تھا وہ وہاں سے اٹھا کر سطح پر لے آیا گیا تو در حقیقت قرآن مجید جو ہے جو انسان کی روح کے اندر مزمر ہیں ایمانیات اللہ کی معارفت بھی ہماری روح میں موجود ہے اللہ کی توہید ہماری روح میں موجود ہے اللہ کی محبت ہماری روح میں موجود ہے البتہ پردے پڑ گئے ہیں زہول ہیں نسیان ہیں یا ہماری بدکاریوں کی وجہ سے قلب سیاہ ہو گیا ہے اس کی وجہ سے وہ اندر کی شہادت اندر کی گواہیاں اندر ہی یاد نشانیاں دکھا کر ان نشانیوں دیکھو کوئی یاد آیا کہ نہیں یہ ہے تذکرہ جو سورہ بقرہ کے شروع میں فرمایا خدل للمتقین اوہی معنی میں یہ ہے انہو لتذکرہ للمتقین سورہ بقرہ جو ہے وہ تو کم سے کم اس سورہ مبارکہ کے دس سال بعد نازل ہوئی ہے یہ ابتدائی چار سال کی صورتیں ہیں کہ جو آخر میں ہیں یہ جو آخری پورے دو گروپ ہیں اور جس کو آخری منزل ہم کہتے ہیں سورہ قاف سے شروع ہوئی ہے یہ آخر پہلے ابتدائی چار سالوں میں نازل ہوئی ہے اور میں جیسے جیسے آگے آپ بڑھتے جائیں گے گویا کہ ان کا زمانہ نزول جو ہے وہ وحی کے آغاز سے قریب تر ہوتا چلا جائے گا اور حضرت سورہ بقرہ جو ہے وہ نازل ہو رہی ہے ہجرت کے بعد دس سال کے بعد وہاں کہا گیا یہاں کہا گیا جن لوگوں کے اندر وہ اخلاقی حص موجود ہے مر نہیں گئی ہے دل سیاہ نہیں ہو گئے ان کی نیچر پرورٹ نہیں ہو گئی ہے طبیعت مرس نہیں ہو گئی ہے ان کے لیے یہ قرآن یاد دہانی کا ذریعہ ہے ان کے اندر سے ایمان باللہ ایمان بالآخرت اُبھار کر توہیدِ خداوندی اور محبتِ خداوندی موسیقی